ڈے سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم ملر ہارلے زولو دی فائیو اڈیشن کے چپٹر نمبر نائن میں فائلم نایڈیریا کی کلاس انتھوزوہ کا سیکنڈ پارٹ ڈسکس کرنے لگے ہیں چونکہ اس سے جو پہلے والا پارٹ ہے کلاس انتھوزوہ کا اس کو ہم پریویس لیکچر کے اندر ایکسپین کر چکے ہیں ویڈیو کے زیادہ لیند تھی انہی کی وجہ سے ہم نے اس کے دو پارٹ بنائے ہیں تو پریویس لیکچر کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو وہاں سے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم بات کرتے ہیں اس کلاس انتھوزوہ کی تو اس کے جنرل کریکٹرسٹکس جو ہیں اور اس کی جو مطلب ڈیفرنسز ہیں باقی کلاسز سے وہ پریویس لیکچر میں موجود ہیں آپ وہاں سے ان کو سن سکتے ہیں تو اب ہم بات کرنے لگے ہیں گیسٹرا واسکولر کیوٹی جو انتھوزوہ کی جو کلاس انتھوزوہ میں ہم ایک میمبر سی انیمون پڑھ رہے تھے یا انیمونز پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر ہم گیسٹرا واسکولر کیوٹی کو ڈسکس کرتے ہیں اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو گیسٹرا واسکولر کیوٹی ہے اس کا رول کیا ہے اس کی باڈی کے اندر تو سٹوڈنٹس پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے پاس جو گیسٹرا واسکولر کیوٹی انتھوزون میں ہے یا اگر ہم سی انیمون کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہے تو گیسٹرا واسکولر کیوٹی دو کمپارٹمنٹس میں دو پارسمنٹ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے ایک میں ڈیجیشن کا پراسس ہوتا ہے اور دوسرے کے اندر باڈی کے اتر آرگنز ہوتے ہیں جن کی سپریشن کے لیے سی انیمون کے اندر یا انیمونز کے اندر میزینٹریز ہوتی ہیں جو دونوں پارس کو سپریٹ کرتی ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کی باڈی کے اندر کوئی سکیلٹن پریزنٹ نہیں ہوتا تو دیٹس وائی ان کے اندر جو گیسٹرا واسکولر کیوٹی ہوتی ہے وہ ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن کے طور پر بھی کام کرتی ہے تو اس لئے سٹوینٹس کو کہتا ہے کہ جو وارٹر ہوتا ہے وہ مووو کرتا ہے ماؤت سے فیرنگز میں اور فیرنگز پھر ہو جاتا ہے گیسٹرا واسکولر کیوٹی میں اور وہ جو گیسٹرا واسکولر کیوٹی ہوتی ہے وہ ایکٹ کرتی ہے ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن کے طور پر تو گیسٹرا واسکولر کیوٹی میں ڈیجیشن کے ساتھ ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن کے طور پر بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے اس کے بعد سٹوئنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میزنٹریل فیلمٹس ہوتے ہیں اور جو نیڈو سائٹس ہوتے ہیں ان کے کہاں پر ہوتے ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے تو سٹوئنٹس یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پریویس لیکچر میں بھی ہم نے اس پوری ڈائگرام کو ایکسپلین کیا ہے تو اب ہم میزنٹریز اور میزنٹریل فیلمٹس کیونلی بات کرنے لگے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس جو لائنز نظر آ رہی ہیں یہ ایکسپلین میں میزنٹریز ہیں اور یہی میزنٹریز یہاں پر یہ جو لائن ہے یہ ہمارے پاس گیسٹ آو اسکولر کیاوٹی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں سے یہ میزنٹریز آ رہی ہیں جو اس کے یہاں سے یہ والا جو پارٹ ہے اس کو سیپریٹ کر رہی ہیں اور یہ جو بقیہ پارٹ ہے گیسٹ آو اسکولر کیاوٹی کا وہ سیپریٹ ہے تو یہی جو ہمارے پاس میزنٹریز ہیں یہ نیچے کی طرف جب بھو کرتی ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے باریک فیلمٹس بناتی ہیں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس جو فیلمٹس نظر آ رہے ہیں ان کو ہم میزنٹریل فیلمٹس کہتے ہیں تو یہ اوپر والی ساری میزنٹریز ہیں اور ان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں these یونٹس are called میزنٹریل فیلمٹس اب یہ جو میزنٹریل فیلمٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے پاس جو میزنٹریل فیلمنٹس ہیں یہ آگے گروہ کرتے ہیں جب یہ گروہ کرتے ہیں تو یہ فیلمنٹس مل کر ایک سٹرکچر بناتے ہیں یہی فیلمنٹس مل کر یہاں پر دیکھیں یہ والی سٹرکچر بنا رہے ہیں اور اس سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں اکانشیا اور جو اکانشیا ہے اس کے اندر بھی فیلمنٹس ہیں اور یہ جو فیلمنٹس ہیں ان کی ٹپ کے اوپر کچھ سیلز ہوتے ہیں جو ایکچول میں سٹنگنگ سیلز ہوتے ہیں مارنے والے سیلز ہوتے ہیں اور ان سیلز کو ہم نیڈو سائٹس کہتے ہیں تو اسی کو سٹونٹس ہم نے یہاں پر ایکسپلین کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جو انڈ آف میزنٹریل فیلمنٹ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اکانشیا کہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ میزنٹریز ہیں یہ ان کے انڈز ہیں تو یہ جو انڈ ہے نا ان فیلمنٹس کا اسے ہم کیا کہتے ہیں اکانشیا اور اسی فیلمنٹ کی ٹپ کے اوپر نیڈو سائٹس پیزنٹ ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میزنٹریل فیلمنٹ نیڈو سائٹس کے ہم بات کریں تو انڈ آف میزنٹریل فیلمنٹ جو ہوتا ہے اسے ہم اکانشیا کہتے ہیں اور وہی جو اکانشیا ہوتا ہے اس کی ٹپ کے اوپر نیڈو سائٹس پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد سٹورنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو لوکوموشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے کہ یہ وارٹر کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر تین قسم کی جو لوکوموشن ہے وہ ہوتی ہے ایک ان کے اندر واکنگ ہوتی ہے دوسری ان کے اندر گلائیڈنگ ہوتی ہے اور تیسری ان کے اندر سویمنگ ہوتی ہے تو یہ جو تینوں ٹائپ کی لوکوموشنز ہیں ان کے لیے بارڈی کا کون کون سا پارٹ انوال ہوتا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سٹوانٹ وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلی جو گلائیڈنگ ہے اس کے لیے جو پیڈل ڈسک ہوتی ہے وہ ان کو مطلب گلائیڈنگ میں رول پلے کرتی ہے یعنی کہ ایک جگہ سے جمپ کر کے دوسری جگہ جاننے کے لیے جو پیڈل ڈسک ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جمپ کرنے کے لیے ہوتے اور اسی جمپنگ ٹائپ مومنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں گلائیڈنگ کہتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے یہ ہمارے پاس اس کی پیڈل ڈسک ہے اور یہ والی جو پیڈل ڈسک ہے یہاں سے لے کر یہ والی پیڈل ڈسک یہ پیڈل ڈسک ایکچلی اس کو گلائیڈنگ جو مومنٹ ہوتی ہے اس میں اپنا رول پلے کرتی ہے اس کے بعد سٹونٹ وہ کہتا ہے کہ یہ واک بھی کر سکتے ہیں لیکن واکیں کیسے کرتے ہیں وہ کہتا ہے اپنے ٹینٹیکلز کو یوز کرتے ہیں سب سٹیٹ کے اوپر اپنے آپ کو واک کرنے کے لیے تو یہاں پر سٹونٹ دیکھیں یہ بہت سارے ان کے جو ٹینٹیکلز ہیں وہ پریزنٹ ہیں تو ان ٹینٹیکلز کے ملت سے یہ جو باڈی ہوتا ہے وہ واک کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لیکن بات یہ ہے کہ ہم کنسیڈر کریں گے کہ اس کا ماؤت اپر سائیڈ پر ہے اور یہ ہے بھی پولے فارم اس میں میڈوسا فارم بھی نہیں ہوتی تو پھر ٹینٹیکلز جس کے اپر سائیڈ پر ہوتے ہیں تو یہ واک کیسے کرتا ہے تو سٹونٹس واک کرنے کے لیے اس انیمل کو اپنے آپ کو روٹیٹ کر کے جو ٹینٹیکلر سائیڈ ہے یعنی کہ وہ سائیڈ جس کے اوپر ٹینٹیکلز ہوتے ہیں اس کو یہ ڈاؤن کر لیتا ہے اور اس کا جو اپوزٹ اینڈ ہے یعنی کہ جو پیڈل سائیڈ ہے اس کو یہ باڈی سے اپوزٹ سائیڈ پر لے کے جاتا ہے یعنی کہ اپنی باڈی کو یہ کرل کر لیتا ہے تو تب ان ٹینٹیکلز کو یہ لوکو موشن کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے باس سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ اس کے یہ جو ٹینٹیکلز ہیں یہ سویمنگ کے لیے بھی ہیلفل ہوتے ہیں یعنی کہ اگر انہوں نے پانی کے اندر اپنے آپ کو سویم کروانا ہو تیرنا ہو تو اس کے لیے بھی یہ جو ٹینٹیکلز ہیں ان کی باڈی کے اندر پریزنٹ ہیں یہ اس کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد سٹوئنٹس ہم اس کا جو نیکسٹ ہے وہ فیڈنگ بیہیویر دیکھتے ہیں کہ یہ فیڈ کون سے انیملز کے اوپر کرتا ہے اور فیڈنگ کے لیے اپنا کون سا میکانیزم یوز کرتا ہے تو سٹوئنٹس سب سے پہلے بات وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی انورٹی بریٹس ہیں جو چھوٹے انورٹی بریٹس ہوتے ہیں یہ ان کو اپنی فیڈ بناتا ہے ان کو اپنی خوراک بناتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو فیڈنگ تو کر لیتا ہے لیکن فیڈنگ کرنے کے لیے سٹرکچرز کون سی انوال ہوتی ہیں تو سٹوئنٹس یاد رکھئے تین چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں نمبر ون ان کے ٹینٹکلز نمبر ٹو اس کی اورل ڈسک اور ہمارے پاس جو نمبر تھری ہے وہ سائی فونو گلف یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان میں فیڈنگ بھی ہیویئر میں اپنا رول پلے کرتی ہیں تو سب سے پہلے ہم ان ٹینٹکلز کا رول دیکھتے ہیں کہ جو ٹینٹکلز ہوں گے یہ اپنے پریے کو کیچ کریں گے تو اپنے پریے کو کیچ کر کے لے کے آئیں گے ماؤت کے اوپر اس کے بعد یہ جو ماؤت ہے اٹس سپورٹڈ بائی دیز پلیٹس اور ان پلیٹس ہم کیا کہتے ہیں اورل ڈسک کہتے ہیں تو یہ جو اورل ڈسک ہوتی ہے اس کو یہ جو اورل ڈسک ہوتی ہے اٹس سپورٹڈ بائی انہیدر سٹرکچر دیٹ اس نون ہے سائی فونو گلف اب یہاں پر یاد رکھئے یہاں پر اس کا یہ والا جو پارٹ ہے یہ ماؤت ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر دیکھئے یہ والے جو پورشن موجود ہیں یہ والا یہاں سے لے کر یہاں والا ادھر سے یہ والا جو پورشن ہے اس پورشن کو ہم کہتے ہیں اورل ڈسک اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ والا پورشن ہم نظر آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں سائی فونو گلف تو یاد رکھئے یہ تینوں پورشن ماؤت سائی فونو گلف اورل ڈسک یہ سارے یہ وہ پارٹ ہیں جو فوڈ کو باڈی کے اندر یا گسٹرا واسکولر کیوٹی کے اندر ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں لیکن خوراک کو پکڑنے کے لیے ان کے جو ٹینٹیکلز ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں اب یہاں پر میں اگر اورل ڈسک کی بات کروں تو یہاں پر دیکھیں یہاں سے لے کر یہ والا جو پارٹ ہے یہ اورل ڈسک ہے ادھر سے لے کر یہاں تک تو ماؤت کے ساتھ ساتھ یہ والی جو ڈسک ہے یہ وہ سٹرکٹر ہے جہاں سے ٹینٹیکلز اس کی باڈی سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو it means کہ these ٹینٹیکلز are supported by your specific plate which is surrounded by your mouth and this plate is known as oral ڈسک اور اسی oral ڈسک کے ساتھ mouth کے ساتھ associated ایک اور سٹرکچر ہوتی ہے جس سٹرکچر کو ہم کیا کہتے ہیں سائی فونو گلیف تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں سٹرکچرز کا جو فیڈنگ ہے اس کے اندر کون سا رول ہے وہ کہتا ہے کہ جو ٹینٹیکلز ہوتے ہیں یہ کیپچر کرتے ہیں پریے کو موت کی طرف لے کر آتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر جو ریڈیل مسلز ہیں یہاں پر دیکھیں یہ مسلز پیزنٹ ہیں تو یہاں پر ایسے مسلز پیزنٹ ہوتے ہیں یہ مسلز ہیں ان کو ہم ریڈیل مسلز کہتے ہیں تو یہ جب خوراک یہاں پر آ جاتی ہے تو ریڈیل مسلز سپورٹ کرتے ہیں موت کو تاکہ خوراک کو باڈی کے اندر لے کے آیا جائے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ریڈیل مسلز کی وجہ سے ماؤت اوپن ہوتا ہے اور ماؤت اوپن ہو کر فوڈ کو کیا کر لیتا ہے ریسیو کر لیتا ہے جس سے جو خوراک ہے وہ بارڈی کے اندر یعنی گسٹا وسکولر کیوٹی میں فیرنگ سے گزرتی ہوئی چلی جاتی ہے اس کے پاس سٹوئنٹس ہم دیکھتے ہیں یعنی کے اندر جو ریپروڈکشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے تو سٹوئنٹس ہم اس کی ریپروڈکشن کے درم بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر دونوں ریپروڈکشن ہوتی ہیں سیکشوال ریپروڈکشن بھی ہوتی ہے اے سیکشوال ریپروڈکشن بھی ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اے سیکشوال ریپروڈکشن کو ڈسکس کرتے ہیں تو سٹوئنٹس یاد رکھئے کہ اے سیکشوال ریپروڈکشن کے بھی بہت سارے میتھڈز ہیں کہ ایسے اگر بارڈی کا کوئی پارٹ کٹ ہو گیا تو اس سے نیو آرگنیزم بن گیا یا پھر باڈی کے اندر سے کوئی آؤٹ گروت بن گئی تو آؤٹ گروت گرو کر کے نیو آرگنیزم بنا دی اور وہ کٹ آف ہو گئی تو اس طرح کے مطلب بہت سارے پراسیز ہوتے ہیں جسے ہم بڈنگ بھی کہتے ہیں ملٹیپل فیشن بھی کہتے ہیں شائز ہو گئیمی بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جہاں اور ڈیفرنٹ اور بھی میتھڈز ہوتے ہیں ویجیٹیٹیو پروپگیشن بھی کہا جاتا ہے جو کہ پلانٹس کے اندر کومنلی پریزنٹ ہوتی ہے تو ان کے اندر جو اے سیکسول میتھڈز ہیں وہ کون کون سے ہیں تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہمارے پاس ہے پیڈل لیسیریشن اب یہ پیڈل لیسیریشن سے ان کے اندر اے سیکسول ریپروڈکشن ہوتی ہے تو یہاں پر ایک بات کو سمجھی گا پیڈل لیسیریشن اندہ انتھوزونز تو سلوانٹس یہاں پر دیکھیں یہ اس کا پیڈل پورشن ہے یہ والی بھی اس کی پیڈل ڈسک ہے تو موسٹ آف انتھوزونز یا اگر ہم انیمونز کی بات کریں تو ان کے اندر جو اے سیکسول ریپروڈکشن ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ ان کا جو پیڈل پارٹ ہے جو پیڈل ڈسک ہے وہ بارڈی سے بریک ہو جاتی ہے تو وہی جو پیڈل ڈسک ہوتی ہے وہ گروہ کرتی ہے اور ایک نیا انیمون بنا دیتی ہے تو چونکہ پیڈل ڈسک گروہ ہو کر ایک نیو آرگنزم بنا رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیڈل لیسیریشن کہتے ہیں تو ہم نے کہا ہے کہ پیڈل ڈسک بریک ہو جاتی ہے اور گروہ کر دیتی ہے نیو انیمون کا اور اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں پیڈل لیسیریشن کہتے ہیں لیکن اس کے اندر اے سیکسول ریپروڈکشن کے اور بھی میتھڈز ہیں اگر یہ پورا باڈی جو ہے یہ سینٹر سے یہاں پر بریک ہو جائے تو لانگیچوڈنل اس کی بریک ڈاؤن ہو رہی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے لانگیچوڈنل بانری فیشن یا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ یہ اس طریقے سے مطلب ٹرانسورسلی یہ بریک آؤٹ ہو جاتی ہے تو اس کا جو اوپر والا پارٹ ہے وہ بھی اپنے میسنگ پارٹ کو گروہ کر لیتا ہے جبکہ نیچے والا بھی اپنے میسنگ پارٹ کو گروہ کر لیتا ہے تو اگر یہ سینٹر سے الانگ دا لیندھ کٹ جائے تو اسے لانگیچوڈنل بانری فیشن کہیں گے اور اگر یہ الانگ دا ویڈت کر جائے تو اسے ہم ٹرانسورس بانری فیشن کہیں گے تو اٹمین کہ اس کے اندر پیڈل لیسیریشن کے ذریعے سے ایسیکسولی پروڈکشن ہوتی ہے اس میں لانگیچوڈنل بانری فیشن کے ذریعے سے مطلب ایسیکسولی پروڈکشن ہوتی ہے یا پھر اس کے اندر ٹرانسورس میتھڈ آف ایسیکسولی پروڈکشن یا ٹرانسورت بائنری فیشن بھی ان کے اندر ہوتی ہے تو یہ تین میتھڈ تھے لانگی چونل بائنری فیشن ٹرانسورت بائنری فیشن پیڈل لیسیریشن ان کے ذریعے سے اس میں اسیکشوال ریپروڈکشن ہوتی ہے تو سٹوئنٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو سیکشوال ریپروڈکشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے تو سٹوئنٹس آلیڈی میں بتا چکا ہوں کہ سیکشل ریپروڈکشن وہ ریپروڈکشن ہوتی ہے جس میں گیمیٹس کا ہونا ضروری ہوتا ہے یعنی کہ ایگ اور سپرم کا ہونا ضروری ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اس کی سیکشل ریپروڈکشن میں ہمارے پاس دو ٹرمز یہاں پر دی گئی ہیں ایک ٹرم ہے ہمارے پاس مونویشیس اور دوسری ٹرم ہے ہمارے پاس دائیشیس اب ان دو ٹرمز کو سب سے پہلے سمجھنا ہے سٹوڈنٹس اگر ایسا ہو کہ ہمارے پاس یہ کوئی ایک آرگنیزم ہے کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ایک آرگنیزم ہے اس ڈائیگرام سے میں آپ کو ڈائیشیس اور مونویشیس کا فرق سمجھانے لگا ہوں اگر ایسا ہو کہ اس کی ایک ہی باڈی کے اندر ٹیسٹیز بھی ہوں جو کہ سپرم پروڈیوز کریں اور اسی باڈی کے اندر اووریز بھی ہوں جو ایگ پروڈیوز کریں یعنی کہ ایک ہی باڈی کے اندر دونوں سیکسز ہوں تو اسے ہم مونویشیس کہتے ہیں اور اگر ایسا ہو کہ میل اور فیمل دونوں باڈی جو ہیں وہ سپریٹ انڈیویجیل ہوں تو اسے ہم ڈائیشیس کہتے ہیں یعنی کہ اگر ہم ہیومن کی بات کریں تو اس میں میل الگ سے انڈیویجیل ہے فیمل الگ سے انڈیویجیل ہے تو کچھ فیشیز ایسی ہوتی ہیں یا پھر ہمارے پاس یہ جو انتھوزونز ہیں یہ بھی ایسی ہوتے ہیں جن میں انتھوزون کی موسٹ آف سپیشیز جو ہوتی ہیں وہ مونویشیس بھی ہوتی ہیں تو مونویشیس کے ہمیں سمجھ آگئی کہ اگر ایک ہی باڈی کے اندر دونوں سیکسز ہیں تو پھر وہ کیا کہلائے گی مونویشیس کہلائے گی لیکن یہاں پر قسطن یہ ہے کیا کیا ایک ہی ٹائم میں میل اور فیمل گمیڈ دونوں پروڈیوز ہو کر سیل فرٹیلیزیشن کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے تو سٹوڈنٹس انیملز کی کچھ ایسی سپیشیز ہوتی ہیں جن میں سیل فرٹیلیزیشن ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم ان کے کیس میں انیمون کے کیس میں بات کریں تو اس میں مونویشیس کے اندر جو میل گمیڈ ہے وہ پہلے پروڈیوز ہو جاتا اور فیمل جو گمیڈ ہوتے ہیں وہ بعد میں پروڈیوز ہوتے ہیں تو اس ڈیوریشن کے ڈیفرنس کی وجہ سے سیل فرٹیلیزیشن نہیں ہو سکتی ایسا فینامنا جس میں میل گمیڈ پہلے پروڈیوز ہوں اسے ہم پرو ٹینڈری کہتے ہیں تو جو انیمون نے ان کے اندر پرو ٹینڈری کا فینامنا پایا جاتا ہے تو سیڈونٹس وہ کہتا ہے کہ ان مونویشیس میل گمیڈ پہلے پروڈیوز ہو جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں پرو ٹینڈری آرگنیزم یا فینامنا کو ہم پرو ٹینڈری کہتے ہیں اب ہم فرٹیلیزیشن کی بات کرتے ہیں تو سیڈونٹس وہ کہتا ہے فرٹیلیزیشن ہمارے پاس ویسے بھی دو قسم کی ہوتی ہیں اگر باڈی کے اندر ہو جائے تو اسے ہم انٹرنل فرٹیلیزیشن کہتے ہیں اور اگر باڈی سے باہر ہو جائے تو اسے ہم ایکسٹرنل فرٹیلیزیشن کہتے ہیں دونوں ٹائپ کی فرٹیلیزیشن اس کے اندر موجود ہوتی ہیں ایکسٹرنل فرٹیلیزیشن بھی ہو سکتی ہے اور اس میں انٹرنل فرٹیلیزیشن بھی ہو سکتی ہے اس نے کہا ہے کہ بوت انٹرنل اور ایکسٹرنل فرٹیلیزیشن ہوتی ہیں اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر انٹرنل فرٹیلیزیشن ہوتی ہے تو اس کے لیے باڈی کا کون سا پارٹ ہے جہاں پر ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے یا فرٹیلیزیشن ہوتی ہے تو سیمپلی سٹوڈنٹس اس کے اندر جو گیسٹا واسکولر کیوٹی ہے اسی کے اندر ہی فرٹیلیزیشن ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کے اندر اگر انٹرنل فرٹیلیزیشن ہوتی ہے تو وہ گیسٹا واسکولر کیوٹی میں ہی ہوتی ہے اس کے بعد سٹوئنٹس زائیگوٹ بنتا ہے اور یہ ایک لاروہ میں کنورٹ ہوتا ہے اور وہی جو لاروہ ہوتا ہے وہ گروہ کر کے اڈلٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو سٹوئنٹس اب ہم نے اس کی ریپروڈکشن پڑھ لیا تو اب ہم اس کی کچھ اگزیمپلز ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اینیمونز ہیں ان کی اور کون کون سی اگزیمپلز ہیں یا اگر ہم بات کریں کہ جو انتھوزونز ہیں ان کے اندر ہم نے ایک یہ سی اینیمون کی اگزیمپل پڑھی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ اینیمون کی اگزیمپل پڑھی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس انتھوزوہ کے اندر اور کون کون سے ممبرز ہیں تو سٹوئنٹس سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہم نے کہا ہے کہ اگزیمپلز اف ادر انتھوزونز تو پہلے ہمارے پاس جو ہیں مطلب ان اینیمونز کے علاوہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں کورلز تو یاد رکھیں کہ سٹوئنٹس ہمارے پاس کورلز دو قسم کے ہوتے ہیں یہ سٹونی مطلب اگر یہ سٹونی ہوں گے تو وہ ہارڈ ہوں گے لیکن اس کے اندر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سافٹ کورل بھی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کورل دونوں ٹائپ کے ہیں سافٹ کورل بھی ہوتے ہیں اور سٹونی کورل بھی ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ان کورل کی بات کریں تو یہ کورل ریف بناتے ہیں اور یہ سیملر ٹو اینیمون ہوتے ہیں مطلب ان کی جو بارڈی ہوتی ہے وہ اینیمون ٹائپ ہوتی ہے اور یہ کورل ریف بناتے ہیں لیکن ان کے اندر جو سائی فونو گلیف ہے وہ ان میں نہیں ہوتی مطلب یہ ڈیفرنس ہے ادر جو انتھوزونز ہیں ان کے اندر اگر ہم یہاں پر بات کریں تو اس میں ہم نے کہا ہے کہ سائی فونو گلیف is present لیکن اگر ہم ان کورل کی بات کریں تو ان کی باقی بارڈی تو سیم ایسی طریقے سے ہوتی ہے بٹ سائی فونو گلیف is absent in the corals تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ بٹ لیک سائی فونو گلیف اچھا اس کے بعد چونکہ یہ چٹانے بناتے ہیں یہ ہارڈ ہوتے ہیں تو ان کی باڈی میں کون سی چیز present ہوتی ہے تو سٹوینٹس ان کی جو انیمل باڈی ہے اس کے باہر ایک سکیلٹن ہوتا ہے جسے ہم ایگزو سکیلٹن کہتے ہیں تو وہ ایگزو سکیلٹن کیلشیم کاربونیٹ کا بنا ہوتا ہے تو اس ایگزو سکیلٹن کے اندر جو ہے وہ corals ہوتے ہیں تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ کیلشیم کاربونیٹ جو ہے اس کا سکیلٹن present ہوتا ہے کہ ان کے اندر corals کے اندر اب corals کے بعض سٹوینٹس ان کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ ان کی ہم reproduction کی بات کریں کہ ان کی reproduction کیسے ہوتی ہے وہ کہتا ہے ان کی sexual reproduction similar ہوتی ہے animون کے یعنی کہ جیسے ہم نے یہاں پر پڑا ہے کہ ان کی sexual reproduction جیسے animونز کے اندر ہوتی ہے تو ویسی ہی sexual reproduction کی اس کے اندر ہوتی ہے corals کے اندر ہوتی ہے اس کے بعض سٹوینٹس وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو ایس sexual reproduction ہے وہ بھی بدنگ سے ہوتی ہے بدنگ کیسے ہوتی ہے کہ باڈی میں سے ایک out growth بنتی ہے اس کا size بڑھتا چلا جاتا ہے اور جب وہ sufficient مطلب growth اس کی ہو جاتی ہے تو parent body سے وہ کٹ جاتی ہے اور آگے ایک نیو آرگنیزم بنا دیتی ہے تو اس کے بعد بڑھیں کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ جب یہ کٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ colony type بنا دیتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو corals ہیں ان کے اندر colonial organization بھی present ہوتی ہے اس کے بعد سٹوینٹس ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ تو پہلے تھے corals اب دوسرے ہمارے پاس جو آرگنیزمز ہیں اس کلاس انتھوز ہوا کے ان کو ہم کہتے ہیں octa correlions اب ان octa correlions کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے habitat کی بات کر رہا ہے کہ یہ warm جو water ہوتا ہے جو گرم پانی ہوتے ہیں mostly ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں ایسے aquatic environment میں پائے جاتے ہیں جہاں پر جو water ہوتا ہے as compared to other waters وہ گرم ہوتا ہے warm ہوتا ہے اب اس کی characteristics special characteristics ہمیں بتانے لگا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر eight feet three tentacles ہوتے ہیں مطلب اس میں tentacles کی تعداد اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت زیادہ ہیں لیکن ان octa correlions کے اندر جو tentacles ہیں ان کی تعداد آٹھ ہوتی ہے اور وہ اس طرح ہوتے ہیں جس طرح سے birds کے پر ہوتے ہیں تو اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر feet three eight tentacles present ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو میزینٹریز کی تعداد ہے وہ بھی آٹھ ہوتی ہے لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت ساری میزینٹریز present ہیں لیکن ان octa correlions کے اندر جو میزینٹریز ہیں ان کی تعداد آٹھ ہوتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو سائی فونو گلیف ہے وہ only one ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں ان کے اندر بھی سائی فونو گلیف present ہے اچھا اس کے بعد correls کی بات کریں تو ان میں سائی فونو گلیف absent ہوتا ہے جبکہ octa correlions کے اندر one سائی فونو گلیف present ہوتا ہے اس کے بعد ان کے living style کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے یہ colonial type ہوتے ہیں مطلب یہ بہت سارے مل کر رہتے ہیں اس کے بعد سٹوئنٹس یہاں پر وہ ہمیں ایک اور چیز بتانے لگا ہے کہ ان کی جو باڈی ہوتی ہے ان کے اندر میزین قائمہ cells present ہوتے ہیں اب ان کی اگر ہم بات کریں تو سٹوئنٹس پریویس لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں چونکہ ہمارے پاس جتنے بھی نائیڈیرینز ہیں دیپلو بلاسٹک دیپلو بلاسٹک مین دیر باڈی اس کمپوزد آف ایکٹوڈرم as well as androderm so mesoderm is absent in the diploblastic animal so that's why between the ectoderm and androderm there is a jelly like material that is known as mesoglia but in some species or some classes of phylaminid area gel like material is only gelatinous it mean they have no mesenchyme or amoebite cells but in some species mesoglia contain the amoebite cells so that's why we have discussed already that the mesenchyme cells are present in the mesoglia لیکن اگر ہم hydro zones کی بات کریں تو ان کے اندر جو mesenchyme cells ہیں وہ نہیں ہوتے تو اس لئے وہ کہتا ہے کہ جو mesenchyme cells ہوتے ہیں وہ ان کے اندر present ہوتے ہیں لیکن ان mesenchyme cells کا جو کام ہوتا ہے یہ endoskeleton produce کرتے ہیں مطلب ان octocorelion کے اندر جو skeleton ہوتا ہے وہ endo ہوتا ہے meaning inside the body ہوتا ہے تو جو یہ mesenchyme cells ہیں یہ endoskeleton بناتے ہیں لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان endoskeleton یہ جو اندر کی طرف body میں بن رہا ہے اس کی chemical composition کیا ہے جبکہ اگر ہم ان کی بات کریں تو ہم نے کہا کہ corals کے اندر تو وہ calcium carbonate کا بنا ہوا ہے but in the octocorelion not only calcium carbonate is present in the endoskeleton but proteinitious material is also there in the endoskeleton of the octocorelion تو وہ کہتا ہے سٹوڈنٹس کہ میزن قائمہ جو cells ہوتے ہیں وہ secret کرتے ہیں endoskeleton تو جس میں endoskeleton میں protein ہوتی ہے اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے calcium carbonate بھی ہوتا ہے اب ہم ان octocorelion's کی کچھ example کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے ہمارے پاس c fans یہ ہمارے پاس octocorelion's ہیں اسی طریقے سے c pens یہ بھی ہمارے پاس octocorelion's ہیں اس طریقے سے ہمارے پاس red corals یہ بھی octocorelion's ہیں and last one ہمارے پاس جو ہے اس کا نام ہے argan pipe coral argan pipe coral ایک نام ہے octocorelion's کا ایک ممبر ہے جس کا نام ہے argan pipe corals تو سٹوڈنٹس اب ہم نے جو کلاس anthos ہوا ہے اور اس کے جو ممبر ہیں اس کو ہم نے complete کر لیا ہے